کہ دو تمہاری شخصیت کے روح ہیں جو بات کل بھی آئی پرسو بھی آئی اور ہر دن آئی گی اور آنی چاہیے کہ تمہاری شخصیت کے دو روح ہیں ایک یہ جسم ہے ایک یہ روح ہے لہذا اب یہ سمجھ لو کہ تربیت کے اس مرحلے کو اگر تم اپنی عملی زندگی میں ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں ہم کس طرح تربیت کرتے ہیں تو آسان ہو جائے گا اس نفس کی تربیت کے مرحلے کو سمجھنا بس ان دونوں وجودوں کے تعلق سے دو تقاضے ہیں جو ہم سے کیے گئے ایک تقاضہ جسم کے تعلق سے جسم کے تعلق سے تقاضہ یہ ہے کہ دیکھو جن چیزوں کو کھانے اور پینے سے روک دیا گیا ان چیزوں کو اپنے شکم میں جانے نہ دینا میں آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پہلا مرحلہ جن چیزوں کو کھانے پینے سے روک دیا گیا انہیں اپنے شکم میں جانے کی اجازت نہ دینا دوسرا مرحلہ اس جسم کو کیونکہ تم جن کے ماننے والے ہو وہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے بتایا بار بار بتایا جن کی طہارت کا تعرف کرایا گیا کیسی طہارت ہے لہذا تم بھی اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ایک جو چیزیں اندر جائیں وہ پاکیزہ ہوں دوسرے یہ جسم پاکیزہ ہو اب پاکیزہ کرنے میں آپ دیکھیں کہ ہر ایک خیال لگتا ہے نہا لیا جائے بالوں کو سمار لیا جائے کہا صرف عام نہا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ چونکہ کچھ نجاستیں نکلتی ہیں لہذا جب نہاؤ تو اللہ کا نام لے لو اللہ کو یاد کر لو اور وہ نیت کر لو کہ میں اس کی قربت کے لیے عمل کر رہا ہوں تو یہی نہانا عبادت بن جائے گا جیسے کھانا آپ کیا ہوا کچھ بھی کھا لیا جائے ضروری ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لے کے زبا کیا جائے ہاں ضروری ہے کا فرق کیا پڑتا ہے کا فرق یہ پڑتا ہے کہ این ممکن ہے وہ چیز تمہارے جسم کے لیے بہتر ہو حالانکہ اس کو تحقیقات نے ثابت کر دیا کہ جسم کے لیے بھی وہ چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں کہ زبیہ کے فائدے کیا ہیں وہ اس پہ مجھے بحث نہیں کرنی لیکن یہ باتیں آ چکی ہیں سامنے کہ وہاں اللہ کا نام لینا اور دوسرے جب اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے لگو اب اللہ کی آد اللہ کا نام اللہ کا ذکر اور یہ نیت کے اس سے قربت یہ ہوئی باہر کی چیز دوسرا اب اندر کی شخصیت کی طرف آؤ میں زیادہ پھیلانا نہیں اس لیے سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں اسی کو آپ پھیلائیں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اب اندر کی شخصیت کے لیے آؤ اندر کی شخصیت کے لیے کیا کرنا ہے کہا ایک تمہاری یہ فکر ہے یہ دماغ ہے جو سوچتا ہے اس فکر کو شرک اس فرک کفر اور شرک سے پاک رکھنا جسے شہزادی نے بیان کرتے ہوئے کہ کیوں اللہ نے یہ آمال رکھے کیوں اللہ نے ہم سے یہ تقاضی ان عبادات کا کیا وہاں کہا کہ توہید کا تقاضی کیوں کیا اور ایمان کا تقاضی کیوں کیا کہ ایمان کا تقاضی اس لیے کیا کہ تم شرک کی آلودگی سے پاک رہ سکو لہذا اس فکر کو شرک سے کفر سے نفاق سے پاک رکھنا غور کرنا ہے اور دوسری چیز اس کو آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کروں ایک مرتبہ در مل کے صلوات پڑھے محمد و آل امان اگر بات زیادہ مشکل نہ ہوئی ہو تو ایک سلوات اور پڑھ دیجئے تاکہ اندازہ ہو جائے مجھے تو کہا کہ بلکہ اس بحث کو بھی تھوڑا سا زیادہ خوشک کرنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں تمام ایمان ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ان کی تعلیمات کا ماحاصل کیا ہے اگر میں آپ سے ارز کروں کہ ایک جملے میں بتا دیئے کہ ایمان کی تعلیمات کا ماحاصل کیا ہے ایمان ہم سے چاہتے کیا ہیں تو وہ ایک جملہ شاید یہ ہو کہ ایمان کیا چاہتے ہیں ایمان چاہتے ہیں اقائد میں کفر و شرک نہ ہو نظام میں ظلم نہ ہو کلچر میں بے ہیائی نہ ہو رسوم و رواج میں فضول خرچی نہ ہو اگر یہ چار چیزیں آپ نے حاصل کر لی تو ایمان ہم سے جو چاہتے ہیں ہم اس مرحلے تک پہنچ گئے اس کو آپ جتنا پھیلائیں گے بات اور واضح ہوتی چلی جائے گی لیکن اصل یہ ہے اقائد کو شرک سے کفر سے نفاق سے پاک رکھنا معاشرے کو ظلم سے پاک رکھنا اس لیے کہ ظلم ہوتا کیوں ہے معاشرے میں یہ گفتگو میں نے تین سال پہلے اسی ممبر سے کی ہے لیکن اس وقت پھر وہ بھی ایک ہی جملہ عرض کرتا ہوں ظلم ہوتا کیوں ہے ظلم نتیجہ ہے عدل کے دامن کو چھوڑنے کا دامن عدل کا چھوٹنا نتیجہ ہے شعور کے مردہ ہو جانے کا شعور مردہ ہوگا تو عدل ختم ہوگا عدل ختم ہوگا تو ظلم آئے گا ظلم آئے گا تو ہر طرف فتنہ و فساد پھیل جائے گا لہٰذا اب متوجہ کیا دیکھو شعور کو مردہ نہ ہونے دینا وہ غزائیں نہ کھانا جن سے شعور مردہ ہو جائے وہ چیزیں نہ پینا جن سے شعور مردہ ہو جائے وہ لباس نہ پہننا جس سے شعور مردہ ہو جائے اس دسترخان پہ نہ بیٹھنا جہاں شعور مردہ ہو جائے اس ماحول میں نہ رہنا جہاں شعور مردہ ہو جائے شعور کو پروان چڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے اس لیے کہ اگر شعور مردہ ہو جائے تو یزید جیسا حاکم بن جائے مگر معاشرہ خاموش رہ جاتا ہے اور اگر شعور زندہ ہو تو راہ شہادت میں بہتر نکل پڑتے ہیں اللہ بات پڑھیں محمد و عالمان لہذا کہاں اس اندر کی شخصیت کو سمارنا ہے تو باہر کی شخصیت سے اسے سمجھ لو اللہ بات پڑھیں محمد و عالمان